بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا کوئی غلطی ہو گئی ہو کوئی غیبت ہو گئی ہو کوئی کتا ہی ہو گئی ہو کوئی انسان سے انسان کے عدب اور اعترام میں فرق پڑ گیا ہو تو ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں باقی حالات کافی سنگین ہو گئے ہیں آج سے اور یہ فیصلہ پندرہ جون تک ہو جائے گا کہ اس ملک نے آئین اور قانون کے لیشے جانا ہے یا اس ملک نے سڑکوں پر جنگ و جدن میں جانا ہے راول برنڈی کی سیاست شرافت کی سیاست ہے تعلیم کی سیاست ہے حالانکہ ہماری وقارنسا یونیورسٹری کیابنٹ سے بھی پاس ہے ابھی تک اس پرنسپل کی دلچسپی ہے کہ وہ کئی وائیس سیاستوں سے اٹھنا جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے لاہور میں سو جتنے پاکستان میں تعلیمی ادارے بنے ہیں صرف اکیلے راول برنڈی میں اپنے بنے ہیں اور ایک ادارہ ڈوک ادلال میں ابھی میں یہاں افتاری سے پہلے وہاں گیا تھا اور ٹھیک ادار صاحب کی کافی کھیچہ تانی کر کے آیا ہوں اور ویمن ہاسپیٹل ہمارا جو ہے وہ تقریباً مکمل ہے پیسے بھی ہم چھوڑ کے آئے تھے اور ہمیں بنیادی طور پر ہمارا ایک ہی کام ہے وہ ہے نالا لئی پروجیکٹ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر الیکشن ہوئے اور کوئی بڑا ڈنٹ نہ پڑا اور کوئی ان ہونی نہ ہوئی تو عمران خان یہ حکومت بنائیں گے انشاءاللہ اور نئی حکومت عمران خان کی ہوگی اور اس حکومت میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ وہ ورکر جو نگلیکٹ ہوا جس کو کوئی مدد نہ مل سکی اس کا خیال رکھا جائے یہ پہلی ناہل حکومت ہے جو عدلیہ سے چکراؤ کر رہی ہے کبھی کہہ رہی ہے دو جا جائے ہیں کبھی کہہ رہی ہے تین جان جائے ہیں کبھی سات ہے کبھی پانچ ہے وہ آٹھ کا تو فیصلہ ہے تمہارے خلاف ایک کو انہوں نے رکھا نہیں نو پندرہ میں سے نو ایک طرف ہیں دنیا تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں کسی حکومت نے عدالت کے ساتھ تکر لی ہو یہ بے وقوف ہیں جنہوں نے یہ تکر لی ہیں اور ان کی ان کو سزا ملے گی اور آصر زرداری نے کل بڑا برملا کہا کہ اگلا وزیر آزم سن سے ہو سکتا ہے مامے لگتے ہو سن ہمیں عزیز ہے بلورانی بھی عزیز ہے کوئی ایسی بات نہیں آپ نے کیس کرائے ہیں آپ نے امران کو پتا ہے اسٹیشن کا کیا نام ہے موچ کو سٹیشن سے لے کے لس بیلا تک لیکن ہم آپ کے گلے کی ہڈی ہیں یہ آپ یاد رکھیں یہ راولپنڈی ہے ہمارے شہر میں الحمدللہ الحمدللہ کوئی بدماش کمزہ گروپ سر اٹھا کر نہیں چل سکتا یہ شریفوں کا ہماری بیٹی پڑی لکھی ہے ہمارے گھر میں تعلیم ہے کیونکہ ہماری بیٹی پڑی لکھی ہے ہماری بیٹی جو ہے وہ علم سے آراستہ ہے اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی اگر اللہ کو منظور ہو تو جس کو بھی امران خان صاحب ٹکٹ دیں ہم نے صوبے کی سیاست نہیں کی لال اولی کو مرکز بنائیں گے اور شاید لاہور کو بھی اس دفعہ مرکز بنانا پڑے خان صاحب تو زیادہ ہی ذمہ داریاں لگانا چاہتے ہیں لیکن میں نے ان سے گزارش کی ہمیں محدود کام تک ہی رہنے دیا جائے اور محدود کام یہ ہے کہ راولپنڈی کبھی اس بندے کے ساتھ شامل نہیں ہوگی جو بکنے اور بکنے کا سوچ رکھتی ہوگی میں تو شہزادہ نائف میرے ذاتی دوست ہیں سعودی عرب کے لیکن امران خان کی کلیر نہیں تھی کلیرنس نہیں تھی ورنہ تو میں چاہتا تھا کہ اس ملک میں جو حالات اتنے خراب ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک جامع پالیسی مرتب کی جائے ایک سال ہو گیا ہے آئی ایم ایف کا ابھی تک دو عرب سعودی عرب نے بھی دے دی ہیں یو اے ہی نے بھی دے دی ہیں آج بھی میں پڑھ رہا تھا ابھی کہ آئی ایم ایف نے کلیر نہیں کیا شاید اس مہینے کلیر نہ ہو سکے دس روپے پٹرول بنایا ہے دس روپے ایلنجی بڑھائی ہے بل آخر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بھوک کے آتوں مہنگائی کے آتوں بجلی کے بلوں کے آتوں گیس کے آتوں سڑکوں پہ آئیں گے ہمیں عمران خان کے ساتھ اصولی جمہوری آئینی اور قانونی جنگ میں اس کا ساتھ دینا ہے یہ سارا راول پٹی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہے کسی کوئی شک ہے تو وقت آنے میں ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم نسلی ہیں اصلی ہیں اور اصولوں کے ساتھ اور وقت کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پہنچ سے آداروں سے سلاؤ یہ میری ذاتی خواہش ہے اور میں اس روزوں کے آخری عشرے میں اس کا برملہ اظہار کر رہا ہوں ٹی وی سامنے کورنگ میں کر رہا ہوں کہ عمران خان کی کسی سے لڑائی نہیں عمران خان کی لڑائی صرف چوروں اور ڈاکوں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا اور ملک سے باہر لے گئے آج نہیں کل اس نے کہایا کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ پر بات چین کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھانا ہے میں لاؤسٹ لی کوئی کام نہیں جتانا چاہتا لیکن جس دن میں مروں گا تو تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان کے اٹومک ٹیکنالوجی میں ڈاکٹر قدیر کے بعد سب سے بڑا رول شیخ رشید کا تھا خواہ وہ لیبیا کے ساتھ کیا خواہ وہ احمدی نجات کے ساتھ کیا خواہ وہ صدام کے مسئلے میں کیا خواہ وہ امریکن سے ہوا اور پاکستان کا میں ایک واحد انسان تھا جس کو امریکہ نے فضا سے دو مرتبہ اتارا اور جس کے پاسپورٹ پھر ٹھپا لگایا کہ امریکہ کی فضا بھی اس پر جو ہے اس کی بھی پابندی ہے میں کوئی دہسلگرد نہیں تھا نہ میں نے آج تک کوئی چھرے علی بندوق بھی استعمال نہیں کی لیکن جو بات میں آج آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اللہ کے بعد راول پنڈی کے نام کو ڈوبنے نہیں دینا ہے عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے امن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اپنے گلی محلے میں لوگوں نے جو غربت کے ہاتھوں تنگ آکے لوگ مار شروع کر دیا ہے اس کو محفوظ بنانے اور پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو ساری پی ٹی آئی نے رابطے میں رکھنے ہیں اگر چھوٹا مٹا اختلاف ہے اسے پسے پشٹ ڈالنے میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنے گھمبیر اور سنگین حالات نہیں دیکھے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور میں آج یہ تقریر ختم ہوئے کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شباز شریف صاحب آپ آرٹیکل سکس کی زد میں آ سکتے ہیں آپ حد کے عزت عدالت کے حکم عدولی کی زد میں آ سکتے ہیں آپ پہ نیپ کے سارے کیسز دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ میں کیس فسا ہوا ہے اوورسیس پاکستانی کو ووڈ کا حق مل سکتا ہے اور ملے گا اور یہ چودہ اپرین چودہ مئی سپریم کورٹ کی دیوئی ڈیٹ ہے عاصف زرداری بڑی سیاست کر رہا ہے وہ شباز کو ناہل اور آرٹیکل سکس کی زد میں لانا چاہتا ہے تاکہ وہ اب میں کیا کہوں قواتین بھی یہاں تشریف کرمایا ہے کہ اپنی لڈوں کو لا سکے ایسا نہیں ہوگا راول بندی پاکستان کے لیے اسلام کے لیے عدلیہ کے اعترام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا اور اگر منکن ہوا تو عید کے فوری بعد کیونکہ عید پر مناسب نہیں سمجھا ہم نے عید پارٹی جو ہے وہ لال اویلی کے باہر کریں گے اور فوری کریں گے امیدہ اس وقت تک کینڈیڈیٹس کا اعلان ہو چکا ہوگا پی ٹی آئی جس امیدوار کو ٹکٹ دے گی لال اویلی اس کا ساتھ دے گی شکریہ بہن ہوا شکریہ